ویوز فرم آئین احمد علیہ السلام علیکم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے عرب پتی تاجر تھے آپ کے تین کارابیروں اصول اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ عرب پتی بنیں آپ کہا کرتے تھے کہ میرا اپنے بارے میں خیال یہ ہے کہ میں اگر پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سونا اور چاندی پاتا ہوں آپ کے نزدیک تجارب دولت کی حص پوری کرنے اور اسے گنگن کر رکھنے کا ذریعہ نہ تھی بلکہ آپ اس کو ایک فرض اور ذمہ داری سمجھتے تھے آپ کا پہلا اصول حرام سے استناب اور حلال رشق کا حصول تھا دوسرا اہم ترین اصول جو آپ کا تھا یہ کہ یہ مال اور دولت صرف اکیلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نہ تھا بلکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی پورا پورا حصہ تھا آپ کی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ پارٹنرشپ تھی آپ اس میں اپنے اہل و اخوان کو شامل کرتے اور اسلامی لشکروں کے لئے اسلح و سمان فراہم کرتے یہ وہی اصول ہیں جو آج بڑے بڑے عرب پتی لوگ بشمول انڈیا کے انی لمبانی پاکستان کے ملک ریاض وغیرہ نے کامیابی سے استعمال کیا ہے عموماً تجارت اور اموال تجارت کا حساب کتاب تو رسیدوں اور منافع میں شمار کیا جاتا اور گنا جاتا ہے لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت و سروت ان تخمینوں اور آجابوں شمار سے گنی جاتی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ ہوتا تھا آپ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہو سنا اے ابن عوف تم غنی لوگوں میں سے ہو اور تم سس روی سے جنت میں داخل ہوگے لہذا اللہ کو قرض دخو تمہارے قدم کھول دی جائیں گے جب سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیت بھرے الفاظ سنیں آپ اپنے رب کو قرض حسنا دیتے رہے ہو اور اللہ بھی اس کو کئی گناہ بڑھاتا رہا یہی کامیابی وزولت مندی کا سب سے بڑا اصول ہے کہ اللہ کے رامے پیسے کو خرچ کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کو نہ صرف آخرت میں بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے بلکہ دنیا میں بھی کئی گناہ بڑھا کے لوٹ آتا ہے جناب ابن آف رضی اللہ تعالیٰ نے برہور طبیعت کے مالک تھے اور آپ کی طبیعت کو ہر اچھے عمل میں سکون و راحت ملتی تھی خواہ وہ کہیں بھی ہو آپ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھ رہے ہوتے یا میدان میں جہاد نہ کر رہے ہوتے تو اپنی استجارت میں مجبور ہوتے جو احران کن حد تک نشونما پا رہی تھی کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پارٹنرشپ بھی تھی اور کرز حسنہ کی وجہ سے دن بونی راست چگنی ترقی کر رہی ہوتی تھی یہاں تک کہ آپ کے تجارتی کافلے مصر و شام سے کپڑا اور اناج میں سے ہر وہ چیز لے کے مدینہ آ رہے تھے جس کی جزیرہ عرب کو ضرورت ہوتی تھی آپ کا ایک اور اہم اصول وہ حدیث ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے لہذا مانگنا تو در کنار بن مانگے ملنے آلی بڑی پیشکس ٹھکڑا دیا کرتے تھے حجیت مدینہ کے وقت حضر صاحب حضرت عبد الرحمن منعف سے کہتے ہیں بھائی میں مدینہ میں سب سے مالدار ہوں میرا آدھا مال لے لو اور میری دو بیوی ہیں جو تمہیں پسند آئے میں اسے تعلق دے دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لو عبد الرحمن منعف عبد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و مال میں برکت فرمائے مجھے تو تم بس بزار کی راہ دکھا دو پھر آپ بزار گئے کچھ مال خرید کے فروغ کیا اور نفع کمائیا پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حلال رس پر ہاتھوں کی محنت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پارٹنرشپ کے ساتھ ان اصولوں پر کائے بند ہو کے مال و زیر سے محروم صاحب بھی مختصر عرصے میں عرب پتی بن گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وآلہ نے عزوہ طبق کا ارادہ فرمایا تو اس موقع پر مال کی ضرورت افراد کی ضرورت سے کم نہیں تھی کیونکہ اس کے آگے تعداد و تیاری کے اعتبار سے روم کا بہت بڑا لشکر تھا ادھر مدینہ میں خوش سالی تھی ادھر سفر طویل اور زیادہ سفر قلیل تھا سواریاں اس قدر کم تھی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو رسول اللہ سے بار بار اسرار کر رہی تھی کہ رسول اللہ انہیں ساتھ لے کے چلیں مگر سواریاں کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو نہیں لے جائے جا پا رہا تھا لہذا یہ لوگ واپس ہوئے تو ان کی آنکھیں اشبار تھی ان کے پاس کچھ نہیں جو خرش کر سکیں ایسی سخت صورتی اللہ کی بنا پر اس لشکر کو جیشور اسرہ کہا گیا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فیسو بلللہ خرش کرنے کا حکم دیا مسلمانوں نے بھاگ کے آپ کی پکار پر لبیک کہا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و انفاق کرنے والے اولین گروہوں میں شامل تھے آپ نے دو سو اوکیاس ہونا اللہ سبحانہ وآلہ کی راہ میں نچاور کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے مال کو دیکھ کے نبی سے فرمایا میرا خیال ہے عبد الرحمن اپنے اہل وآل کے لئے کچھ نہیں چھوڑ کے آئے مگر حضرت عبد الرحمن بنوف میں جائے دیا ہاں میں نے جو خرش کیا اس سے زیادہ بہتر مال اپنے اہل وآل کے لئے چھوڑائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسر کتنا آپ نے جواب دیا جس رس خیر اور جرکہ اللہ اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے ایک بار آپ نے چالیس ہزار دینار کی زمین خریدی اور ساری کی ساری بنی زہرامے سے اپنے اہل امہات المومنین اور فقراء مسلمین میں تقسیم کر دی ایک بار لشکر اسلام کے لئے پانچ سو بھڑے فرام کی اور ایک روز پانچ سو سواریاں پیش کی اپنے وسال کے وقت آپ نے پچاس ہزار دینار فیس اب اللہ تقسیم کرنے کی وسیعت کی اور بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ میں سے ہر ایک کو چار ہزار دینار دینے کی وسیعت کی حتیٰ کہ حضرت عثمان منفان ودی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی دولت و سروت کے باوجود اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے وصول کیا عبد الرحمان کا مال حلال و صاف ہے اور اس کا ایک لکمہ بھی لکمہ بھی باعث درکت و آفیت ہے اور آپ نے بخوش ان کی وسیعت میں سے ان کے ویراست کے مال میں سے بچے ہوئے مال میں سے اپنا حصہ وصول کیا برکت کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے جو ہر وقت حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برس رہی تھی